دوستو آج بنائیں گے بہت آسان سی بہت جلدی سے جھٹ پٹ بن جانے والی پیزا ڈو پیزا ڈو نیاہیتی آسان ہے بنانے میں جو کہ چار انگریڈین کے ساتھ بن کر تیار ہو جاتی ہے پیزا ڈو آپ اپنے گھر میں بنائیے پیزا بنائیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر کی چیزوں کے ساتھ ہی آپ نے ڈو بنا کر تیار کر لینی ہے آپ ضرور بنائیے گا اور دیکھتے جائیں کس طرح سے ہم اپنے ڈو کو تیار کرتے ہیں جل از جل اچھا جی ڈو بنانے کے لیے میں نے یہاں ایک بال لے لیا ہے جس کے اندر تین کپ میدہ میں نے ڈو بنانے کے لیے لیئے بال کے اندر شامل کر دیئے آپ اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں ضرورت کے حساب سے آپ بنا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک شماش میں نے حضب ضرورت چینی ایک چمچ ایک چمچ نمک کا استعمال کر رہا ہوں پنگ سالٹ میں نے استعمال کیا ہے ایسٹ کا میں نے استعمال کیا ہے ایک چمپانچ تینوں ہی مل کر دھمال مچانے والے ہیں میدہ کے ساتھ آپ ایسٹ کو پانی میں بھی ملا کر حل کر کے ڈال سکتے ہیں اچھا جی ڈو کے لیے میں یہاں دودھ کا استعمال کر رہا ہوں حضب ضرورت دودھ کا استعمال کروں گا ایک سے ڈیڑک اپ میں نے استعمال کرنا ہے یہ شامل کیا میں نے میدہ کے اندر ساتھ ہی ساتھ ایک چماش کی مدد سے سب کو ایک ساتھ حل کر لینا ہے آپ اس کو اپنے ہاتھ کی مدد سے بھی گون سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا گرم پانی کا بھی استعمال کروں گا حضب ضرورت میں یہاں گرم پانی کا استعمال کر رہا ہوں دودھ کی مدد سے آپ کا ڈو کا ٹیکچر اور سوفٹنس بہت زبردست ہو جاتی ہے آپ چاہیں تو پانی کی مدد سے بھی اپنی ڈو گون سکتے ہیں مکشر کو اچھی درہ سے حل کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد آپ نے ہلکا سا بٹر یا آئل کوکنگ آئل کو کوکنگ آئل آپ نے ڈو کے اوپر اچھے طریقے سے گریس کر دینا ہے ساتھ ہی ساتھ جس بول میں آپ نے رکھنا ہے اس کو بھی گریس کر لینا ہے اس کے بعد ڈو کو کور کر کے ایک سیڈیول گنڈے کی لیے آپ نے رکھ دینا ہے اور گرمیوں کی موسم میں آپ نے تیس سے چالیس منٹ لگتے ہیں خمیر ہونے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے تیس منٹ بعد یہ کتنی فلاپی ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا زبردست طریقے سے ڈو تیار ہو چکا ہے خمیر ہوئی ڈو کو بول سے باہر نکال کر اچھی طرح سے نیٹ کرنا ہے گوننا ہے اس کو دوبارہ ہاتھ کی مدد سے خوب اچھی طرح سے اوپر نیچے دائیں بھائیں آپ نے نیٹ کرنا ہے گونتے رہنا ہے جب تک یہ سمودھ نہ ہو جائے گونتے وقت اگر آپ کی ڈو اچھی پک رہی ہے یہ تو اچھی بات ہے لیکن آپ ڈسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یا ساتھ ساتھ آئل کا استعمال کر سکتے ہیں میں ہلکہ بھول کا آئل استعمال کر رہا ہوں تاکہ میری ڈو سمودھ ہو جائے ڈو کو بہت زیادہ نہیں گوننا ہے نہیں تو یہ ہارڈ ہو جائے گی میری ڈو سمودھ ہو چکی ہے اور اور اس کو میں چار اسوں میں تقسیم کر دوں گا سیم سائز کے پیوڑے بنا لینا ہے اس کے آپ اس کو بنا کر فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں نے پین لے لیا ہے اس میں گریس کر لی ہے تاکہ میں اپنے ڈو کو اس میں بیک کر سکوں آپ کو ایسا بھی برتن استعمال کر سکتے ہیں ٹری استعمال کر سکتے ہیں بیکنگ ٹری بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اوون کو ہیٹ کھونے کے لیے رکھ دیا ہے تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور گریس کر لیں گے اس کو کوکنگ آئل آپ بٹر کے ساتھ بھی گریس کر سکتے ہیں ہاتھ کی مدد سے پھیلائیں گے میڈیم سائز کا میں نے بریڈ رکھا ہے اس کا آپ چاہیں تو لارج سائز بھی رکھ سکتے ہیں دو آپ چاہیں تو تھن بھی رکھ سکتے ہیں میں تھوڑی یہاں ڈبل رکھوں گا دیکھ سکتے ہیں آپ آپ بیلین کی مدد سے آپ بیلین کی مدد سے کافی پتلی بریڈ بھی بنا سکتے ہیں چار پیڑوں کی پیزے بریڈ میں نے تیار کر لیے اب وقت ہوا جاتا ہے اس کو بیک کرنے کا بہت زیادہ مجھے بیک نہیں کرنی ہے صرف دو سے تین منٹ کے لیے میں نے بیلین کی مدد سے بارک بارک اس کے اندر پنچ کر لیں گے ڈوٹس لگا دیں گے اس کے تاکہ زیادہ ایر نہ بنے اس کے اندر اون میرا پری ہیٹ ہو چکا ہے ایک ہی کر کے چاروں کو ہم نے اون میں رکھ دینا ہے بیک ہونے کے لیے ایک ایک کر کے چاروں کو ہم نے اون میں رکھ دینا ہے بیک ہونے کے لیے یہ دیکھیں بیک ہو کر تیار ہو گئی ہے بہت زیادہ میں نے اس کو اور بیک نہیں کیا ہے پیزا بنانے کے لیے میں نے اس کو دوبارہ بیک کرنا ہے یہ ہو گیا ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جب آپ بنائیں گے اس کو یقین کریں اس کے بریٹ کے اندر اتنی سوفٹنیس ہوگی اور ٹیسٹی ہوگا یہ کھانے میں بازار میں بنی بنائی ریڈی میٹ ڈو جو ملتی ہے پیزا ڈو وہ کافی تین ہوتی ہے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست بیک ہوئی بھی ہے پیزا مٹریل لگانے کے بعد آپ نے صرف اور صرف دس منٹ کے لیے بیک کرنا ہے آپ کا چیڈر اور مزلیلہ ملٹ ہو جائے آپ نے اس کو باہر نکال لینا ہے آپ چاہیں ڈائریک بھی پیزے کا مٹریل لگانے کے بعد آپ نے بیک کر لینا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر کرپرڈو بنائیے انجوائے کیجئے نیاہیتی آسان طریقے سے گھر پر ڈو بن جاتی ہے اس کو گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے اور مزید بیکنگ کی آئیٹمز ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں انشاءاللہ فوقتاں فوقتاں آپ بنے رہیے ہیں میرے چینل کے ساتھ ڈو ریزی پی آپ کو کیسی لگی؟ ضرور اپنے کمنٹس باکس میں اظہار کیجئے گا اور بیل آریکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنے آس پاس چھوٹے بڑوں کا سبی کا خیال کیجئے خیال رکھئے ویڈیو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سکھاس فوڈز یوٹیوب چینل تل دین اللہ حافظ 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 موسیقی